یہ ہے کہ اگر سید سے کوئی ایسا کام ایسی فکر ہو سید کی اگر باقیوں کی ہو تو بد مذہبی بنا کہلائے سید کی ہو تو پھر تو جو ہے ذہن میں رہے اگر کفر نہیں ہے تو عدب ضروری ہے بد مذہب ہے پہلے بات کی تھی بدعملی کی بدعمل ہے جب بھی تعظیم ضروری ہے عمل کچھ بھی ہے تعظیم ضروری ہے حتیٰ کہ فکر بدل گئی ہے فکر تبدیل ہو گئی ہے تو اب اب بھی تعظیم ضروری ہے سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی کر رہے ہیں ویسے تو اس پہ شواہد اور دلائے بہت سے ہیں لیکن وقت کے اختصار کا میں لحاظ کرتے ہوئے ایک دو باتیں ارز کروں گا اور فکر رضا ضرور پیش کروں گا یہ میرے سامنے ہیں شرف المعبت سفہ نمبر چھہتر اس پہ علامہ نبہانی نے ایک واقعہ نکل کیا ہے شیخ ابو عبداللہ محمد فاسی رحمہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ان تو ابغیدو بنی حسین اشراف المدینہ مدینہ طیبہ میں حسینی سید رہتے تھے اور میں ان سے بغز رکھتا تھا ان سے نفرت کرتا تھا وجہ توجہ ہے آپ کی میں ان سے تاثب کر مجھے ان سے نفرت تھی بھئی آپ کیا نفرت کیوں تھی کہا کہ وہ سنیوں سے بڑا تاثب رکھتے تھے سنیوں سے بڑا تاثب رکھتے تھے سنیوں کے لئے ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں تھی تھے ساداد کرام حسینی سید تھے لیکن سنیوں سے وہ تاثب رکھتے تھے ایک روز میں دن کا وقت ہے مسجد نبوی میں قبر رسول کے سامنے سو گیا میں نے خواب میں اللہ کے حبیب کو دیکھا اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ اکبر حضور نے مجھے فرمائی یا فلان میرا نام لے کے فرمائی یا فلان مالی اراکہ تبگیدو اولادی یہ تو میری اولاد سے نفرت کیوں کرتا ہے تو میری اولاد سے بغز کیوں رکھتا ہے تجھے میری اولاد سے بغز کیوں ہے میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں ان سے اس لیے بغز رکھتا ہوں کہ وہ آل سنت کے خلاف ہیں انہیں آل سنت سے تاثب ہے میں اس لیے بغز رکھتا ہوں جی لوگ بدعمل کی بات کر رہے ہیں لوگ بدعمل کی بات کر رہے ہیں یہاں بدعمل کی بات نہیں ہو رہی یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو سنیوں سے نفرت کرتے ہیں سنیوں کے خلاف تاثب رکھتے ہیں ہم کسی کو کلین چٹ نہیں دیں گے ہم اسی کو کلین چٹ دیں گے جسے پوری امت نے کلین چٹ دی ہے اگر خدا رکھاستہ کوئی شخص حد کفر تک پہنچ جائے اب اس کا نصب اس کو فائدہ نہیں دیتا اور ہم کسی گمرہی کی بھی پشت پناہ ہی نہیں کریں گے گمرہی گمرہی ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں گمرہی گمرہی ہے لیکن اگر کسی سے سادر ہو اور وہ مصطفیٰ کی اولاد سے ہو گمرہی کو برا جانیں گے پھر بھی سید کا اترام کریں گے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے نفرت کرتا ہوں وہ آل سنت سے تعصب کرتے ہیں حضور نے فرما ایک فقی مسئلہ بتا توجہ ہے فقی مسئلہ بتا اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا میرہ سے محروم ہو جاتی ہے حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو اللہ ہو اکبر بیٹا نافرمان ہو تو کیا وہ میرہ سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص کہتے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد فاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ میں نے جب حضور کی زبان سے سنا فنتبہ تو میری آنکھ کھل گئی میری آنکھ کھل گئی اور مصطفیٰ کریم کے اس جملے کی برکت یہ تھی دل کے اندر ان سیدوں کے خلاف جتنا بغز تھا مصطفیٰ کے اس جملے کی وجہ سے سارا بغز نکل گیا اور اب اس بغز کی جگہ سعداد کی محبت میں لے لی یہ اس پہ کہا جائے کہ یہ تو خواب کا مسئلہ ہے سابر یہ تو خواب کا مسئلہ اس لئے فکر رضا بھی آجائے اور خواب سے اٹھ کے بھی بات آجائے امامِ آلِ سنت فتاوہ رضویہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر چار سو تئیس تو جو ہے آپ کی بات میں اختتام کی طرف جا رہی ہے بلکہ اس کے مذہب میں بھی کلیل فرق ہو کہ حدِ کفر تک نہ پہنچے امامِ آلِ سنت سید کی بات کر رہے ہیں بلکہ اس کے مذہب میں بھی کلیل فرق ہو کہ حدِ کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل جیسے 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 ہم تفضیلی نہیں ہیں ہم نبیوں کے بعد سب سے بڑی ذات گونزی مانتے ہیں کس کو مانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد مولا علی مشکل پوچھا کو ہم علی علی کریں گے لیکن فکر علی والی رکھیں گے اس لیے کہ یہ فکرِ علی ہے یہ فکرِ علی ہے کہ جب مولا علی سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے نبیوں کے بعد سب سے بڑی ذات کونزی ہے مولا علی کہتے ہیں نبیوں کے بعد سب سے بڑی ذات موقع صدیق کی ہے پھر مولا عمر کی ہے پھر جنابِ سیدنا عثمان بن نفان کا نمبر آتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب ہم علی علی کرنے والے ہیں تو ہم حضرتِ سیدنا مولا علی مشکل پوچھا شیرِ خدا کو حضرتِ عثمان بن نفان حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق ہم ان سے افضل مانیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ ہماری یہ فکر نہیں ہے لیکن یہ فکر ضرور بتانا چاہتے ہیں امامِ آلِ سنت فرما رہے ہیں اگر کوئی سید تفضیلی ہو جائے تفضیلی ہونا گمرائی ہے ذہن میں رکھیں چھوٹ نہیں مل رہی چٹ نہیں مل رہی کلین بھئے ٹھیک ہے کرتا ہے تو کرتا رہے تفضیلی ہونا گمرائی ہے تفضیلی ہونا گمرائی ہے لیکن امامِ آلِ سنت فرماتے ہیں تفضیلی ہو جائے جب بھی سید ہے عدب کرتے رہیں گے اب مسئلہ یہ ہے آپ دیکھ لیجیے کہ اب میار کیا ہو گیا ہے ہمارا میار کیا ہو گیا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم تفضیل کی اجازت نہیں دے رہے ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ مطلب لے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تفضیلی ہے تو امامِ علی سنت کی رائے یہ ہے کہ بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیمِ سیادت نہ جائے گی اور تعظیمِ سیادت کی جائے گی اب اس کی تفضیل کی تعظیم نہیں ہو رہی جو گمرائی ہے وہ گمرائی ہے ہم گمرائی کو جائز نہیں کہیں گے گمرائی گمرائی ہے لیکن پھر بھی سید ہے تو ہم اس کی تعظیم برقرار رکھیں گے یہ فکر ہے امامِ علی سنت رحمت اللہ تعالی کی تو اچھو ہے آپ